اللہم صلی وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس مختصر درس میں ہم ان حدیثوں کو دیکھیں گے جس میں قیامت کی نشانیوں کا وہ ذکر ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ یہ بھی ویران ہو جائیں گے قیامت کے قریب اللہ کے گھر کا حج کرنے والا کوئی نہ رہے گا اللہ محفوظ رکھے اس وقت سے ہم سب کو اس زمن میں امام حاکم میں ایک روایت لے کر آتے ہیں امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرائے گا اس زمن میں امام بخاری یہ حدیث لے کر آتے ہیں اور اس کو کتاب الفتن میں انہوں نے اجامع الصحی البخاری میں کتاب الفتن میں اس کو روایت کیا ہے حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح مدینہ منورہ کی ویرانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دے جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا اس زمن میں امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں اس کو اجامع الصحیح میں انہوں نے روایت کیا ہے کتاب فضائر المدینہ میں حضرت سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے وہ کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل وعیال اور جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لئے بہتر ہوتا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل وعیال کے علاوہ جو جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بھی بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لئے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شام کے بعد اب جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل وعیال کے ساتھ آئیں گے اور ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا تو مدینہ منورہ یہ ہر سمت سے آئیں گے عراق سے شام سے یمن سے اپنے اہل وعیال سواریوں کے ساتھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ان مقامات پر لے جائیں گے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات پر دنیاوی چیزیں زیادہ ہوں گی آرام و آسائی زیادہ ہوگا تو لوگ مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم